موسیقی سبحاہ دیگا دیانوں إلى اللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دیتی ہے صدا کے جشمے میں اللہ حکرم اللہ حکرم اللہ حکرم آدھر ہے تیرے دربار میں رہے اللہ حکرم اللہ حکرم احمد سے ہر ایک گرد کم ہے ہر آنکھ دامت سے زم ہے ہر آنکھ دامت سے زم ہے ہر چہر پہ ہے ہر چہر پہ ہے ہر آنکھ دامت سے زم ہے اللہ حکرم اللہ حکرم آدھر ہے تیرے دربار میں رہے اللہ حکرم اللہ حکرم جن لوگوں پہ ہے احمد میرا اللہ حکرم اللہ حکرم جن لوگوں پہ ہے احمد میرا ہر آنکھ دامت سے زم ہے ہر آنکھ دامت سے زم ہے اللہ حکرم اللہ حکرم آدھر ہے تیرے دربار میں رہے اللہ حکرم 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 نازل ہے تیرے دربار میں ہم اللہ حکرم اللہ حکرم دیتی حسن کے چشمے میں اللہ حکرم 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 موسیقی 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 کبھی داتا درد نہیں ہوگا اور اس سے اور فائدہ یہ ہے کہ موں سے بدو نہیں آئی گی دوسرا آپ کو کف اگر بلگم آپ کے موں سے نہیں کلے گی اور اس کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ جو بندہ کسرت سے بشوان شریف کو کرتا ہے تو موت کے وقت اللہ تعالیٰ اسے قلمہ پڑھنا حصیف فرماتا ہے اس لیے ہمیں حضور حضور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر مصموطی سے عمل کرنا چاہیے اس کو پکڑنے کا طریقہ جانے میں آپ کو بتا دوں یہ مصموط ہے آپ کے سامنے اس کو ہم یوں پکڑے کے یہ تین اوگلی میری آگے ہیں اس کے پیچھے اگوزہ ہیں اور یہ جو چونگلی ہے چھوٹی والی اوگلی ہے یہ ایک دم جو ہے پیچھے کے ایک دم رہی گی یہ اس طرح سے تمہت میاں کیا آپ کو مصموط جب تک بڑا ہے تب تک آپ اس کو اس طرح سے چونگلی جو ہے پیچھے رہے گی چونگلی جو ہے وہ مصموط کے پیچھے والے حصے میں لگانے سے شیطان اس کی پوشت پر بیٹھ نہیں سکتا سمجھے اس لیے اس کو اس طرح سے پکڑ کر کرنا سنت ہے جبکہ اس کو مونے دالے تو پہلے جو ہے رائٹ سائیڈ سے مصموط کرنا شکو کریں پھر لیف سائیڈ میں پھر سیدھا پھر ادھر کی طرف اس طرح سے بھما کر جو ہے پھرا اس کو ساپ کرنے کی کوشش کریں ہر نماز میں قرآن کی تلابت کے بعد صدق پکہ کرتے بعد اگر وہ سکے تو ہر وقت تو بزو میں رہیں جب اس کو کریں گے تو انشاءاللہ اس کے بہت سارے فائدے ہیں اللہ رب العالم و تعالی ہم سب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی سنتوں کے برابر کرنے کی تحفیق اتا فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وبرکاتہ